اسلام علیکم جناب خیالیں خیرید سے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں ایک اور وی لوگ کے ساتھ آزر ہیں اس دفعہ ہمارا جو گھر پہ ہم نے ایک بہت ہی دوہدستی عربک ڈیش ہم نے تیار کی ہے نورمالی جو عربی حضرات ہیں جتنے بھی لیبنیز ہیں یمنی ہیں اور فلسطینی ہیں اور عرب کنٹریز میں یہ ڈیش کو بڑے پاپو لڑے یہاں اور یہ ڈیش بنائی اس طرح جاتی ہے کہ فل مطلب چائے میٹ ہو یا پھر چکن ہو اس کو فل روز کی جاتا ہے اور جو رائس کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے اور جو ہم نے اس کو بیک کیا ہے اور یہ جو نورمالی لوگ مارکٹس میں بھی آویلیبل ہوتی لیکن یہ ہم نے بڑی یونیک طریقے سے بڑا اچھی طریقے سے ہم نے اس کو فل چکن کو روز کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبلس فلی چکن روز ہوا ہے زبلس سپائیسی بہتی خوبصورت اس کا لک آ رہا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سراؤنڈنگ میں انینز کے ساتھ اور چلی کے ساتھ کو بیک کیا ہے اوون میں سب سے پہلے اس کو ہم نے جو نا اس کو جو کک کر لیا تھا سٹیم میں سٹوف کے اوپر پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا روز کیا ہے ہم نے مائے اوون کے اندر اوون کے اندر تو یہ بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی زبلس سا ڈش تیار ہو گئی ہے اب ہم نے رائس الگ سے ہم نے بنا لیا ہے اور آپ کو رائس دیکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیکرڈ کریں گے رائس کی اوپر اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ہم نے یہ بیک کی ہیں انینز اور چلی وہ ویجیز تو یہ ہم اس کو سراؤنڈ میں دیکھتے ہیں یہ رائس ہم نے کک کیے تھے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبلس سے رائس لگ رہے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی باسپتی رائس کی بہت ہی زبلسی خوشوہ آ رہی ہے جو کہ کسی بندے کو بندہ کوئی رہ نہیں سکتا کہ اس کو خواہے اتنی زبلس سا غرم اور غرم تیار ہے ہمارا رائس بھر ہلکے سپائس کے ساتھ ہم نے اس کو کک کیا ہوا ہے باسپتی رائس کو اب یہ جو ہم جو ہے نا اس کو جتنی بھی اب یہ اس کو جو ہم نے ٹریر سے نکالیں گے جہاں ہم نے اونگی اور اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے رائس پہ ماشاءاللہ بہت ہی زبلس بہت ہی اچھا لوگ آ رہا ہے لوگ اپنے جو مہمان جو گھروں میں آتے ہیں سپیشل قسم کی مہمان تو ان کو یہ اس طرح ڈیش پریزنٹ کی جائے گی تو بہت اچھا لگے گا خاص طور پر جب شادی بھی آ ہوتی ہے یا شادی کی دعوت ہوتی ہے یا شادی کے بعد بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں دھلا دھولن کے گھروں میں تو اس میں بھی اگر یہ ڈیش ہم پریزنٹ کریں گے تو ایک بہت اچھی فیلز آئے گی مہمان کے لیے اور میزوان کے لیے دونوں کے لیے کہ ایک بہت اچھا پریزنٹیبل طریقہ ہے فوڈ کو سرونگ کا خانہ تو خانہ تو تقریباً بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن ڈیکوریٹ کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے پریزنٹیشن تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہویا تھا کہ آپ کتنے جو سینسیبل اور کتنے ویل مینرڈ اور کتنے ویل ایک کیوبڈ ہو فوڈ کے معاملے میں اور کوکنگ کے معاملے میں تو یہ اس طرح ہم ڈیش کو دیکھیں سرونگنگ میں اس کو ڈیکوریٹ کریں تھا کہ جب پریزنٹ کہہ جائے تو بہت ہی ضرور سا خوبصورت لگی اب جو ہے نا اس کو ہم پریڈ میں سرف کرتے ہیں نورمالی جب چھسٹی کو دیا تھا تو سائیڈ میں جتنے بھی چاول جائیں اس کو سب سے پہلے لینے گا پریٹ میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد جو یہ چکن ہے اس کو کٹ کریں گے فرم میڈل یہاں بیس سے یہاں بیس سے کٹ کریں گے اور کٹنے کے بعد اس کے طریقے کھا لیے یہ پورا پورا کٹ کریں گے ہاں یہاں تھا اور یہاں تک پورا پورا ہاف کر دو تاکہ ییس تو یہ ہے کہ اب اس کو آسان ہو جائے گی ہاں اب اس کو یوں کٹ کر کے اس پیس کے دو حصے کریں گے یہاں پر تاکہ ہر کوئی تھوڑا تھوڑا لے سکے ہاں یہاں سے اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال رز دیا ہے اس میں ہم اللہ کو یاد کریں جب بھی ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور کھانا کھانے کے بعد کی ہم دعا پڑھیں اور اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال میٹ حلال رز دیا ہے ہم اس کو ہم اس کو کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال لکھیں جو اس دنیا میں موجود ہیں جو غریب گربہ ہیں ان کا بھی خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے تو میں ساسات یہ بھی کہوں گا کہ جو دوسرے لوگوں کا بھی خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے جو لوگ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو پور لوگ ہیں جو غریب گربہ ہیں جو ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک سے باہر ہیں تو سب کا خیال لکھنا ضروری ہے اور سب سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں ست کا خیرات سب کریں اور زکاة جو ہے نا جو کہ ڈھائی پرسن منیمم ہے جو جو اسلام میں فرض ہے کہ منیمم ڈھائی پرسن ہمیں دینا ہے جتنی بھی ہمارے پاس سیونگز ہیں وہ جتنی ہمارے پاس مال ہے اب یہ جناب یہ ہماری پلیٹ میں آ چکی ہے چکن اور اس کے ساتھ ساتھ چکن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو رائز میں یہ ویڈیز ہیں اس کو ملا کر ہم اس طرح کھائیں گے تو دیکھیں اس میں ہر چیزیں پروٹین ہیں کاربوائیڈرز ہیں کاربوائیڈرز ہیں اور یہ گھر کا ککیا ہے تو یہ کافی ہیل دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زباز بنایا ہے ایکسیلنٹ بہت ہی مزے داد اس کو ہم چلی کے ساتھ بھی یوز کریں گے تو بہت ہی زباز ہے اب دلہ دی کا پیلے بھی آئے 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 مزہ آگیا ایکسیلنٹ اب دلہ دی اب دلہ دی نے اب دلہ دی نے بھی سٹارٹ کر لیا ہے اب دلہ دی کو آپ اپنے ویوز دیں گے کیسا ہے یہ بہت اچھا ہے جو ویجی کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم بہت ہی زباز ہے ویجی اس کے بغیر بھی اچھا لگ رہا ہے اور کافی ایکسیلنٹ ہے بہت ہی زباز ہے چاول کا رائے اس کا بھی جو بہت ہی یونیک آیا ہے بلکل لائٹ سپائسیز کے ساتھ کوکک کیا ہوئے تو میری ریکمینڈ ہے کہ آپ ٹرائے کریں گھر پہ ہم اس کی ریسپی شیئر کر دیں گے ڈسکرپشن میں تو لوگ اپنے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کمنٹس دیکھے ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو ریسپی بھی کوک کر کے دکھائیں گے ایک ویڈیو کے اندر ٹھیکی جی گائز اوکے ہم اللہ حافظ پھر ملیں گے اور پلیز لائک اور سبپرائیب ہماری چینل کو ضرور کر لیے اس سے یہ کہ ہمیں موٹیویشن ہوگی کہ ہم اچھی چین ویڈیوز بنائیں اوکے جناب اللہ حافظ